خلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں کہ ہاو ٹو میک منی از ایفیڈیٹ کہ فرم سوک ڈاٹ کام کہ سوک ڈاٹ کام کے ذریعے سے آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں آن لائن اگر آپ جو ہے انٹرنیٹ کیوں اس لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے انٹرنیٹ کی ذریعے پیسے کمانا جائے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے خاص ہے اور ایسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے انٹرنیٹ کی ذریعے سے پیسے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ سرچ کر رہے ہیں اس بات کو تو آپ نے بیٹکوائن کے بارے میں ضرور سنا ہوگا قریب آج سے قریب ایک ڈیڑھ سال پہلے بیٹکوائن کی جو قیمت تھی قریب دو سو ڈالر ڈیڑھ سو ڈالر ڈائی سو ڈالر ڈالر 500 ڈالر ایسی تھی 600 ڈالر ایسی لیکن ابھی آج کی ریٹ میں ابھی میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹیم پہ ہے قریب 16000 ڈالر اور کلتی 17300 ڈالر تو بیسکلی بیٹکوائن ہے کیا یہ کوائن جو ہے جس کا نام بیٹکوائن ہے یہ تو نہ تو کوائن ہے اور نہ ہی کوئی کرنسی ہے یہ کہ ڈیجیٹل جو ہے ڈیجیٹل چیز ہے جو ہم ڈیجیٹل کس کو انٹرین ایڈ کے ذریعے کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی کو ہی بھیج سکتے ہیں جیسے میں انڈیا میں رہتا ہوں ٹھیک ہے انڈیا میں رہتا ہوں تو وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے کرنسی دے رکھی ہے اگر مجھے کچھ بھی پرچیز کرنا ہو کچھ بھی خریدنا ہو تو اس کے لیے میں اس کرنسی کا یوز کرتا ہوں اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو دس کا نوٹ ہے یا سو کا نوٹ ہے اس کی ویلو سو روپے ہے یا اس کی ویلو جو ہے دس روپے ہے لیکن جو بیٹکوائن ہے جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کی ویلو فکس کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا آنر کوئی نہیں ہے اسی لیے جو ہے ابھی ایک سال پہلے جس چیز کی قیمت چھے سوڈالر تھی یعنی ایک بیٹکوائن کی ویلو جو ہے پانس سوڈالر ہزار ریال اٹھارہ ہزار ڈالر تک پہنچ چکی ہے تو اس میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیٹ کوئن کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کو سیل کر دی جیسے ابھی ریٹ پندرہ ہزار یا سولہ ہزار ہے اگر میں نے سولہ ہزار میں خرید ہے ٹھیک ہے سولہ ہزار ڈالر کے اندر پھر میں اگر اس کو چاہوں فیوچر کے اندر کیونکہ اس کا ریٹ بڑھتے گھڑتی رہتا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے بارہ ہزار تھا جس نے بارہ ہزار میں خرید ہے ابھی چار دن کے اندر اس کو سترہ ہزار میں بیچ رہا ہے تو بیٹ کوئن ہے کیا بیسکلی بیسکلی اس کا کوئی آنر نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے اس کا یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو صرف اور صرف جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہی اسٹور ہوتی ہے آپ کے پاس ایک یو آریل ٹائپ کا الگوریتھم ہوتا ہے یو آریل ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس اس کو یو آریل دیں یا اس کا جو یو آریل اس کے یو آریل پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ کیسی کرنسی ہے اور بیٹ کوئن کے ساتھ میں یہ تو پہلی کرنسی ہے ڈیجیٹل کرنسی ابھی جو ہے مارکٹ کے اندر روزانہ پر ڈے جو ہے ایک سے ایک نئی نئی کرنسی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ قریب ایک ہزار کرنسی ابھی آ چکی ہے اور روزانہ نئی نئی کرنسی مارکٹ کے اندر ریجیٹل کرنسی آ رہی ہے لیکن اس میں فائدہ بہت ہے یعنی لوگ جو ہے جس نے اس کو جو ہے دو ڈالر کے اندر خرید آتا یا جس نے جو ہے اس کو پانچ سا ڈالر کے اندر خرید آتا ابھی کچھ دن پہلے اس کا ریٹ جو ہے اٹھارہ ہزار ڈالر تک پہنچکا اٹھارہ ہزار ڈالر تک تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو خریدتے ہیں اور خرید کے پھر بیچتے ہیں خرید فروخت خرید فروخت اسی سے پیسے کماتے ہیں لیکن اس میں رسک بھی ہے آپ نے اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں آپ نے بینک کے اندر آپ نے آپ کے پیسے جمع ہے ٹھیک ہے اور کہیں گلتی سے کوئی چوری کر لیتا ہے یا کوئی ہیکر جو ہے بینک کے پیسے آپ کے لیے لیتا ہے یا پیسہ کہیں میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں کچھ ملنے کے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے اور آپ کو کچھ پیسے واپس مل جائے لیکن اگر آپ ڈیجر کرنسی خرید رہے ہیں کچھ بھی کوئی بھی کرنسی ہو چاہے ایٹین ہو چاہے ڈوجی ہو کچھ بھی ہو یا ریپل ہو ایکسار پی جو بھی ہو کچھ بھی کرنسی آپ خریدتے ہیں خریدنے کے بعد جو بھی انویسٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے دس ہزار انویسٹ کیا ہو کل وہی آپ کا پچاس ہزار ہو جائے اس میں گورنمنٹ کو کوئی لینے دینا نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آپ دس ہزار آج انویسٹ کیا ہے اور کل جو ہے وہ کرنسی کی ویلو زیرو ہو جائے تو اس میں رسک بھی ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز جو ہے دو ڈالر کی تھی وہ آج سترہ ہزار اٹھارہ ہزار ڈالر کی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے انویسٹ کرنے کے لیے کیسے خریدنا ہے بیٹکوئن میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا دوسرے کہ کیسے بیٹکوئن خریدیں گے اور کیسے اس کا سیل پرچیز کریں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بیٹکوئن کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری کرنسیز ہے جس کو آپ جو ہے اگر جو کرنسی سٹارٹ ہو دی ہے تو اس کی ویلو بہت ہی کم ہوتی ہے کچھ سینٹس ہوتے ہیں آپ اس کو سینٹس کے اندر خرید سکتے ہیں اور پھر جب اس کا پرائز اس کی پرائز جو ہے ہائی ہو جائے بڑھ جائے پھر اس کا آپ کو ری سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح لوگ جو ہے بیٹکوئن کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ بیٹکوئن مائننگ کا جس کے لیے آپ کے پاس ایک ہائی کٹیگری کا کھنپورٹر ہونا چاہیے جس میں گرافک کارڈ اچھ ہوتے ہیں مائننگ کیا ہے کہ جیسے میرے پاس بیٹکوئن ہے ٹھیک ہے یا کہ میرے تین چار سائٹ پر ابھی اکاؤنٹ ہے جہاں پہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اب میں مائننگ کیا ہے کہ جیسے میں اس سائٹ سے بیٹکوئن کو دوسری سائٹ پر ٹرنسپر کر رہا ہوں یا کوئی میرا دوست ہے جس کو بیٹکوئن چاہیے میں اس کو سیل کر رہا ہوں تو جب میں سیل کرتا ہوں تو ایک algorithm ہوتا ہے ایک numeric type کا ایک formula ہوتا ہے جس کو computer solve کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے computer لگا رکھے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے ایک mathematics code ہوتا ہے اس کو solve کرنا پڑتا ہے جس کا computer پہلے solve کرتا ہے تو تو اس کو جو ہے جتنا ہم نے بیٹکوائن ٹرانسفر کیا ہے اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے جس کا کیمپورٹر سالک کیا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس لیے لوگوں نے بہت سارے اپنے اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی کیمپورٹر لگا رکھے ہیں اور جس کے ذریعے بیٹکوائن ماننگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اپنے بینک کے اندر آپ بینک کے اندر اگر ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کو پیسے تو بینک والا جو ہے سرویس چارج کرتا ہے جیسے میں یہاں سے اگر پیس اینڈیا بھیجتا ہوں تو قریب اٹھارہ ریال یا بیس ریال دینے پڑتے ہیں میں کوئی یہاں پہ سرویس چارج پلس جو ہے جو ایکسچینج ریٹ اس میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ایکچوال ریٹ ہوتا ہے سترہ روپیے اٹھار روپیے لیکن ملتا ہے سولہ روپیے پیچاس پیسے تو یہ لوگ کمیشن کاٹتے ہیں لیکن کیونکہ بینک اس میں انوالب ہے لیکن بیٹکوائن کے اندر کوئی بھی انوالب نہیں ہے اگر ہم بیٹکوائن کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہیں بھی تو اس میں کوئی جو ہے کوئی بھی پارٹی ہوتی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جو سروہ ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں گرافک کارڈ لگے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کو مائن کرتا ہے اور اس الگوریتم کو سولو کرتا ہے تاکہ کسی غلط آدمی تک یہ جو ہے یہ کوئن نہ پہنچے اس کے لیے اس کو کمیشن ملتا ہے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس میں آپ کے پر بہت سارے ہیں بندشے ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ خ Kerna ہے یہ نہیں کرنا ہے آپ یہاں پیسے نہیں بھیج سکتے ہیں اس کو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے لیکن بیٹکوائن میں یہ نہیں آپ جو کام بینک سے نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس بینک اکاؤنڈ ہے بینک ویڈرینٹ سے جو چیز آپ بینک سے نہیں کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ بیٹکوائن کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو بیٹکوین کے بارے میں میں نے کوشش کی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے